اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضہ محمد شرفدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے ناظرین ایک نظر دالتے ہیں آج کی خاص خبر پر آج کی ہماری یہ خاص خبر ہے دلی سے دلی کے سی ایم ارون کے جیوال نے امیشہ پر یہ الزام آیت کیا کہ امیشہ ہمیشہ دلی والوں کی بیزتی کرتے ہیں خیر سیاسی محول ہے سیاست گمہ گرمی کا محول ہے دلی میں کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں وہ اسے امیشہ دلی والوں کی بیزتی کرتے ہیں اس طرح سے ارون کے جیوال جی کہتے ہیں خیر ویسے بیزتی تو عام بات ہو گئی ہے سیاست میں کیونکہ امیشہ جی کو بھی جو ہے ہمارے حید آباد کے لوگ ہٹے کا تھیلا مرمورے کا تھیلا اس طرح کا مزاق اڑاتے ہیں خیر اب برحال آئیے ارون کے جیوال جی امیشہ کو لے کر کیا کہتے ہیں ماں کو دکھاتے ہیں میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں امیشہ جی رو جاتے ہیں اور اپنے چناپ رچار میں دلی والوں کا اپمان کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے پچھلے پانچ سال میں دلی کے لوگوں نے خوب گڑی محنت کر کے اپنی دلی کو سنوارا ہے دلی کے دو کروڑ لوگوں نے مل کے اپنے سکول، اسپتال، بجلی، پانی ٹھیک کی ہیں لیکن امیشہ جی رو جاتے ہیں اور دلی والوں کی پانچ سال کی محنت کا مجاق اڑا کے چلے جاتے ہیں کچھ دن پہلے ہمیں شاہ جی آئے وہ بولے دلی میں ایک بھی CCTV کیمرہ نہیں لگا اگلے دن وہاں کے لوگوں نے ان کو انکہ ہی بھاشن کی CCTV کی ریکارڈنگ بھیج دی لوگ بولے سر یہ جہاں کل آپ بھاشن دے رہے تھے نا اس کے اوپر ہی آسپاس کئی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے دلی والوں نے ابھی تب دو لاکھ کیمرے لگائے ہیں اور آپ نے دلی میں کتنے کیمرے لگائے ہیں ایک بھی نہیں اگر دلی والوں کا مجاق اڑانے کی بجائے آپ کی کے اندر سرکار کچھ کیمرے لگوا دیتی تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا اس سال دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے 96% آئے ہیں 96% اس کے لئے ہمارے دلی کے 16 لاکھ بچوں نے خوب محنت کی ان بچوں کے ماتا پتا نے رات رات بھر جاگ کے بچوں کے ساتھ محنت کی دلی سرکار کے 65 ہزار ٹیچرز نے بچوں پہ کڑی محنت کی ہے بھارت کے اتحاس میں کبھی کسی راجے کے سرکاری سکولوں کے 96% نتیجے نہیں آئے دیش کے دوسرے راجے لے لیجئے کہیں 40% نتیجے آتے ہیں کہیں 50% نتیجے آتے ہیں ہمارے دلی کے لوگوں کو اپنے بچوں کی کامیابی پہ گھر ہے آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہر سال دلی کے سرکاری سکولوں کے 400 سے زیادہ بچے IIT کا جے ای ای اگزیم پاس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جے ای دیش کی سب سے کٹھن پرکشہ ہوتی ہے ہمارے اتنے بچے اتنی کٹھن پرکشہ پاس کر رہے ہیں اب ہمارے گریبوں کے بچے انجینئر ڈاکٹر وکیل بن رہے ہیں اور آپ پرسوں آئے اور ان بچوں کی محنت کا مجاک اڑا کے چلے گئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے آپ نے کہا دلی میں پڑھائی بہت خراب ہے جب بچوں نے اور ٹیچرز نے آپ کا یہ بیان ٹی وی پہ دیکھا ان کو بہت برا لگا بہت دکھ ہوا ان کو مجھے کئی بچوں کے پیرنٹس نے آکے کہا جب انہوں نے آپ کا یہ بیان سنا کہ انہوں نے بہت برا لگا اچھی راج نیتے تو یہ ہوتی کہ آپ دلی کے لوگوں سے سیکھ کے یو پی کے اور ہریانہ کے سکول ٹھیک کرتے اور دور کیوں جانا آپ ایم سیڈی کے سکول ٹھیک کر دو ایم سیڈی میں تو بھاج پکر آج ہے تب تو آپ کی محنتہ ہوتی دلی والوں کی محنت کا مجاک اڑانا گرہ منتری کو شوبہ نہیں دیتا آپ تھوڑا سمیہ نکالیے میں خود آپ کو کچھ سکولوں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ہمارے بچوں سے ملواتا ہوں کیا کونفیڈنس آگئے ہمارے بچوں میں چلیئے میں آپ کو ان کے بچوں کے کچھ پیرنٹ سے ملواتا ہوں ان کے ٹیچر سے ملواتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو ان سے مل کے بہت اچھا لگے گا آپ کی نیگٹیویٹی تھوڑی کم ہوگی آپ کو خوب پوزیٹیو انرجی ملے گی پچھلے پانچ سال میں دلی والوں نے دلی کے وکاس کے لیے خوب ٹیکس اکٹھا کیا ہے ایک طرف جہاں کیندر سرکار کو انکم ٹیکس اکٹھا کرنے میں اتنی دکھت ہو رہی ہے ہر سال آپ کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے وہیں دلی والوں نے دل کھول کے ٹیکس دیا پانچ سال میں ہماری دلی کا ٹیکس دبل ہو گیا تیس ہجار کروڑ سے بڑھ کے ساٹھ ہجار کروڑ ہو گیا دلی کا ٹیکس دلی والوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دے کے پچھلے پانچ سال میں اپنی دلی کو سمبھارا ہے اور آپ رو جا کے دلی والوں کی محنت کا مجاک اڑا کے چلے جاتے ہو آپ کو دلی کے لوگوں نے پولیس دی ہے ایم سی ڈی دی ہے ڈی ڈی اے کا کام دیا ہے آپ یہ بتائیے نا کی آپ نے ان ویبھاگوں میں کیا کیا اچھا کام کیا آپ اپنے کام گنائیے دلی والوں کا روز کیوں مجاک اڑاتے ہو اور آپ کے لوگ دلی والوں کو بکاؤ بول رہے ہیں کیونکہ دلی والوں کو فری بجلی فری پانی فری بس سیوہ فری سکول اسپٹال بل رہا ہے اس لیے آپ کی کیندر سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے آج دیش میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایک کام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا تو اگر دلی والوں کی سرکار نے ان کو مہنگائی سے تھوڑی سی راحت دینے کے لیے کچھ بجلی پانی مفت کر دیا تو دلی والے بکاؤ ہو گئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے دلی کے ہم دو کروڑ لوگ ایک پریوار کی طرح ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کا کوئی کیوں نہ ہو ہم سارے ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آتے ہیں ہم سب مل کے دلی سموارتے ہیں امید شاہ جی میں امید کرتا ہوں اب آگے آپ دلی والوں کی مہنت اور اپلبدیوں کا اپمان نہیں کریں گے نمشکل آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہ سا جرمنٹن اوارتوپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتا پور حیدربان